اپنے علاقے سے خاص ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے اور نیچے ڈپسکرپسن باکس میں لنک کلک کیجئے جی بتائیے آج کن مانگوں کو لے کر یہاں پہ دیش کے پراشمک بیدیالوں میں جب سے میڈے میلیو جنا لاغو کی گئی تب ہی سے سرکاری پراشمک سچھا اتنا دھوست ہو چکی ہے کہ وہاں پر پڑھنے والے بچوں کو کیول کھچڑی کھلائی جاتی ہے سچھا اچھی اپلپد نہیں کرائی جاتی ہے وہاں پر جو تائنات رسویاں ادھیاپک اور پردھان مل کر کے میڈے میلیو جنا کی دھن کا بندر بات کرتے ہیں بچے زیادت اور دماغ رسویاں کی طرف لگاتے ہیں اپنی کتابوں میں کم پڑھانے میں کم اور کھانے پینے میں زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے جس کے کارن وہاں پر پڑھنے والے گریب سماج کے بچوں کو اچھی سچھا اپلپد نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے آج کے کمٹیشن کے یوگ میں ایک طرف وہ بچہ جو میڈے میلیو جنا سے کھاپی کر کے کم سچھا حاصل کر رہا ہے ایک طرف کانونٹ بھی دیالے والے بچے ہیں ان سے وہ کیسے مقابلہ کرے گا اور کیسے اپنا بھابی سچر ہو گھرے گا پردھت کی سچھا لادو کی گئی چل رہی ہے وہ ایک طرح کی سامان روپ میں کی جائے اور جو یہ میڈی میل کی دیوستہ کھجری پکانے کی دیوستہ چل رہی ہے یہ کھجری کو سمعبت کر کے اور زیادہ سے زیادہ سچھا پر جوز دیا جائے تو سرکاری عواصی بھی دیالے میں گریبوں کے بچوں کو داخلہ جلا کر کے ان کو پڑھانے کی بیوستہ کی جائے تاکہ ان کے ابھی بھاب کمانے چلے جائیں لیکن بچہ سچھت سے ونچت نہ ہو پائے اس کی بیوستہ سرکار کو سنشت کرنی چاہیے آج انہی مانگوں کو لے کر کے ایک سمیہ تھا جب پراشین کال میں ہمارا دیس تچسلہ اور نالندہ بیس بیدیالے کی وجہ سے دنیا کا بیس گروہ کہلاتا تھا لیکن جب سے ہماری یہ لوگ تانترک سرکاروں نے سچھا بیوستہ کے بجٹ کو کمجور کر دیا اور اس ور دھیان نہیں دیا گلت نیتیوں کی وجہ سے سچھا ہماری کمجور ہوتی گئی اور دنیا میں ہمارے سچھاڑ ساستان کہیں بھی پرخمہ ستھان میں نہیں ہے نرنتر نیچے گر کے جا رہے ہیں موسیقی